دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس کے پیچھے کوئی ریزن یا دلیل نہیں ہوتی بلکہ انسان کی ذاتی خواہش لا شعوری طور پر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان کسی چیز کو اس طرح دیکھے جس طرح انسان کا دل چاہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی تمام خانیوں کو اس کے تمام نقصانات کو اس کے تمام نقائز کو انسان نگلیکٹ کرتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس چیز کو سمجھتا ہے کہ دلائل کی بنا پر یہ چیز میرے لئے بہتر ہے یہ مسئلہ ازدواجی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کسی خاص عادت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ انسان کے زندگی کے مختلف شعبوں میں پیش آ سکتا ہے مثال کے طور پر جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی آج کل کے اس دور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت لا شعوری طور پر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان سامنے والے فرد کے تمام نقائز کو نگلیکٹ کرے اس کی طرف توجہ نہ کرے اس سے ایک پرفیکشن کی توقع رکھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ شادیاں جو محبت کی بنا پر ہوتی ہیں ان میں سے بہت سارے کیسز جو وہ طلاق تک پہنچتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کے پاس اس شادی کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوتی انسان اپنی ذاتی خواہش کے تحت لا شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے اس وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہمیں دقت کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہم اس بنیاد پر کریں کہ ہماری ذاتی خواہش ہمیں مجبور کرے گا ہم کسی چیز کو ایک خاص نگاہ سے لے کہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کو دعوت ملتی ہے کہ وہ شراب پینے والے افراد کے لیے آ کر شراب کے نقصانات کے حوالے سے ایک لیکچر ڈاکٹر اپنی بات ان شرابیوں تک منتقل کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچتا ہے ڈاکٹر جب لیکچر کے دن آتا ہے شرابیوں کا مجمع ہوتا ہے ڈاکٹر ایک شیشے کی گلاس میں شراب لے کر آتا ہے ان کے سامنے رکھتا ہے ان کے سامنے رکھ کر اس گلاس میں شراب کی گلاس میں ایک کیڑا پینک دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیڑا پاش پاش ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو ڈاکٹر ان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس تجربے سے آپ کیا نتیجہ لیں تو تمام شرابی یک آواز ہو کر کہتا ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بہترین دوا شراب ہے تو اسے کیا نتیجہ نکلتا ہے اسے یہ نتیجہ نکلتا ہے جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جائے انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہو انسان جب کسی چیز سے لگاؤ رکھتا ہو تو یہی چیز لا شعوری طور پر باعث پلتی ہے کہ انسان خاص اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے انسان کا دل چاہتا ہے اس انداز میں دیکھیں جس انداز میں انسان کا دل چاہتا ہے اور کبھی کبھار ایسے فیصلے ایسے فیصلے کے نتائج انسان کو پوری زندگی برداشت کرنا ہو تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اسی وجہ سے زندگی کے مختلف مہم فیصلوں کے وقت انسان کسی صاحب شعور سے جو آقل فرد ہو جو کسی عالم سے کسی اچھے شخص سے انسان ضرور مشورہ کرے انسان سے شادی کرنا چاہتا ہے کوئی خاص مورد سے کسی خاص فرض سے شادی کرنا چاہتا ہے حتماً کسی عالم دین سے کسی سمجھدار انسان سے ضرور مشورہ کرے ایک آدمی سے دو آدمی سے دو تین چار لوگوں سے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے پختہ یقین ہو جائے کہ انسان کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے اور اسی طرح مختلف اجتماعی مسائل میں بھی اجتماعی مسائل میں بھی بعض اوقات انسان یہی غلطی کر بیٹھتا ہے کسی خاص فرد سے محبت کرتا ہے کسی خاص فرد کو چاہتا ہے کسی خاص فرد کی نسبت اس کے دل میں محبت ہے تو یہی محبت باعث بنتی ہے کہ وہ باقی تمام مسائل کو نگلیٹ کرے باقی تمام نقائز کو باقی تمام مسائل کو ان کی طرف توجہ نہ دے اور اپنی ذلیلی کا کوئی خاص فیصلہ کر بیٹھے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے موارد میں ہم زیادہ احتیاط کریں آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ